بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میشینل ہانیہ ہلتھ ان بیو ٹپس فرینڈز آج لے کر رہی ہوں آپ کے لئے اس طرح کا پیک جو کہ آپ کے سکین کے اوپر پائے جانے والے انوانٹیڈ ہیئر جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں وریڈ ہیں اس سے آپ مکمل طور پچھٹکارہ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے جی ہاں فرینڈز میری بہت سی دوست ایسی ہیں جنہیں ریکویس کی ہے کہ ان کے فیس کے اوپر جو ہیں انوانٹیڈ ہیئر پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے حالکہ ان کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ فیر ہے لیکن یہ جو انوانٹیڈ ہیر ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آپ بہت زیادہ گلٹی فیل کرتے ہیں تو دوستو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور فالو کی کیجئے آج کی ریمیڈی کو آج کی ریمیڈی بہت زیادہ یونیک ہے بہت زیادہ چیپ ہے بہت زیادہ ایزیلی طریقے سے آپ اس کو اپنے کچن کے اندر ایک منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں تو آئیے فرینڈز آغاز کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تمام اپڈیٹس کو سب سے پہلے پانے کے لیے تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپ جو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی اپنی اسکٹوری کے اندر وہ ہے اس سب کول کا چھلکا جی ہاں فرینڈز یہ میرے پاس اس سب کول کا چھلکا ہے اس کو میں نے بھگو کے تقریباً 10 منٹ پہلے رکھ دیا ہے اور اس کی میں نے مقدار جو ہے 1 ٹی سپون اپنی اسکٹوری کے اندر ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ انگیڈیٹ جو میں نے ایڈ کرنا ہے دوستو وہ میرے پاس ہے گرام فلور یعنی بیسن کا استعمال اب مجھے اس کے اندر کرنا ہے وہ بھی میں نے اس ٹی سپون اب اس کو ہم نے اچھے سی مکس کرنا ہے دوستو اس سب کول کا چھلکا اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو مکس کرنے میں آپ کو تھوڑا سا تائم لگے گا یہ اب میں نے اس کے اندر تھرڈ انگیڈیٹ جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ہنی ہنی کی مقدار ہم کچھ زیادہ لیں گے یعنی اگر آپ ٹی سپون چیزیں دونوں یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ون ٹیبل سپون جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور دوستو اب آپ نے اس کو تھوڑی سی جدو جہر سے اچھے سی مکس کر ل اس کے مکس کرنے کے لئے آپ بیٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن فرینڈز یہ دیکھ لیجئے اتنی بھی زیادہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی یہ دیکھئے آپ اس کو اچھے سی مکس کرتے جائیے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے تمام چیزیں ہلپل ہیں فرینڈز اب آپ نے میری جو ریمیڈی ہے انوانٹیڈ ہیر کو رموو کرنے کے لئے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ آپ نے اس کو اپنے جس جگہ بھی آپ کے انوانٹیڈ ہیر ہے جنہی آپ ان کو ریموو کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوں لے کے سمپلی سا پہلے آپ سٹیٹ لگائیے اپنے بالوں کو نیچے کی طرف یوں آپ لگاتے جائیے اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے آپ دیکھیں کہ یہ مکمل طور پر گلیم فرو جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو آپ اپوسٹ ڈریکشن میں اس کو رگڑنا سوفٹی ہینڈ کے ساتھ اس کو رگڑ کے اتا دیجئے تو آپ کے جتنے بھی بال ہیں وہ اسی طریقے سے بغی بغیر کسی درد کے ایزیلی آپ کے بال جو ہیں وہ ریموو ہو چکے ہوں گے فرینڈس یہ بہت زیادہ ایزی ٹوٹکا ہے اس کو صرف ٹرائے کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اگر آج کا یہ ٹوٹکا آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا تو بلکل مت بولیے گا کنجوسی مت دکھائیے گا لائک کرنے میں جلدی سے لائکے بٹن پر کلک کر دیجئے اور مجھے انتظار رہے گا آپ کمینٹس کا کمینٹس باکس میں اق بیر کمینٹس